ہاتھ آبرز ہے رپورٹس ٹنڈی وینار ارمان صابر ویلوگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے ساتھ ارمان صابر بھائی اور جناب بات ہوگی شہر حسن میں بدلتی سیاسی صورتال پہ خصوصی طور پہ متحدہ خومی مومنٹ کے پر بات کریں گے یعنی بہدر آباد کے پر سوری ہے آپ لوگوں کو بندارٹنا چیز ہو جاتے ہیں گروپ میں انکیمنٹس میں بہدر آباد پہ بات کریں گے اور بات کریں گے کہ اب ان کا سیاسی مستقبل کس طرف جا رہا ہے اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اصل اوریجنل پہ بات کریں بڑا مطلع ہے یہ ہمیں دیکھیں ہمیں تو ان کی پریس کون پہ زیر ٹرین کرنا ہوں پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑنا چاہتا ہے گوز کر آپ ٹڑا کر رہے لیکن ٹھیک ہے آپ کی محبت میں کر لیں کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی مستقبل بھائی بتائیں پہلے آپ کس کا بہدر آباد کا آہا یہ میں سمجھے کہ آپ پوچھنے چاہ رہے ہیں پھر وہ ایمکی ایم اریجنل کا تو ایمکی ایم اریجنل کا ایمی کیوں نہیں پوچھتے آپ کبھی پوچھیں گے ابھی تو بہدر آباد پہ بات کر رہی ہے دیکھیں میں بار بار پوچھ رہا ہوں لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہدر آباد پہ ہی بات کرنی ہے دیکھیں بہدر آباد کا مستقبل جو ہے وہ یہ یہ کہ جو سننے میں آرہا ہے ابھی تک یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو آپ لوگ کے سبسکراب سامنے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور خارد مقبول صدیقی اور رفاہ رسطہ تار اور سب مصطفیٰ کمال جتنے بھی لوگ ہیں یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں لیکن ویسے جو ہے وہ ایم کیم پاکستان نے اپنی عزت بچائی یہ بھائی سیدھی سیدھی باتیں بائیکارٹ کر گیا عزت تو بچگی آگے کیا ہوا آگے بھی ان کو ٹرک کی باتتی کی پیچھے لگانے کی کوشش کی جائے گی اور جیسے ابھی لگائے گے تھا آرڈینس آرہ ہے آرہ ہے آرہ ہے آرہ ہے آرہ ہے اور چھو ہو گیا تو اسی طرح سے جو ہے وہ ابھی بھی کہا جائے گا ان کو اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اب یہ اگلی موو جو کریں گے وہ گورنمنٹ سے نکلیں گے اور اگر گورنمنٹ سے نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ارلی الیکشن کے طرف جانے کا شہد کچھ چانس بنے اگر ارلی الیکشن کا چانس بنتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ ڈسائٹ کر لیتی ہے کہ ارلی الیکشن کے طرف جانا ہے تو ایم کی ایم جو ہے وہ în کا بیسٹ اس وقت جو ہے وہ کونسی والی ایم کی ایم دیکھیں اس وقت اسمبلی کے اندر تو ایک ہی ایم کی ایم یہ یہ نہیں کریں کونسی والی ایم کی ایم nie جب ہم کرتے ہیں تو آپ بتاتے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی بہدر آب کی بات ہو رہی ہے ابھی بھی بہدر آب کی بات ہو رہی ہے جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندرے سے بہدر آب ہے ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں مستقبل بتائیں نا کیا اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں مطلب سیاسی طور پر کتنا ڈینٹ پڑھا ہے کیا یا نہیں پڑھا ہے دیکھیں سیاسی طور پر تو ویسے بھی ہم لوگ بات کرتے رہے نا فاروق کے سیاسی طور پر تو ان کو بہت زبردست ڈینٹ پڑا اور یہ کا جو خیال کی جارت ہے کہ آپ اس میں مل جائیں گے اور آپ اس میں مرزر ہو جائے گا مرزر ہونے کے بعد پھر یہ بڑے زبردست ہوئی ہی ایم کی ام ہو جائے گی جیسے پہلی تھی ایم کی ام دوہزار سولہ سے پہلے تو دوہزار سولہ سے پہلے والی ایم کی ام یہ والی ایم کی ام تھی ہی نہیں اور ابھی بھی ڈاکٹر خالد مبول صدیقی جو حوالہ دیتے ہیں کہ جی نائنٹی تری میں جو ہے وہ آہ نیشنل اسمبلی کا بائیک آٹ کیا گئے تو کیا زبردست بائیک آٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر سوائی اسمبلی کا جب آہ الیکشن میں حصہ لیا تھا تو اس کے ریزر بلکل مختلف ہو گئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف آپ کہتے ہیں دوہزار سولہ سے پہلے کا ہم سے حساب نہ لیا جائے کامیابی ہے چاہیے بھائیس اگست پہلے کا ہم سے حساب نہ لیا جائے تیس اگست کے بعد جو ایم کی ام پاکستان ہے ہم اس کی جو ہے اس سے پہلے کے ہم رسپانسیبل نہیں لیے تو بھائی کامیابی ہوتے بھی آپ رسپانسیبل نہیں ہیں پھر آپ کامیابی ہیں جو انہوں۔ ہم نے کتے ہیں کمی دلتے ہی ہے اب کامیابی تو ڈالو آپ نائنٹین Üیچ satisfies کے نائنٹین Корی بلکھ نادل سے یہ کی بھی ایک نائنٹین ےٹھی 訂閱 کی مسائلیں کئی دیتے ہیںیں وہ وہ مسائلیں مت دیں دلوست بات ہے تو آپ جا ہے وہ اس کی بنیاد پر مستقبل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مستقبل میں تو بھی رہا آپ کا مستقبل تو ابھی بھی ہمیں بلیک نظر آ رہا ہے کوئی بہت اچھا کوئی برائٹ نظر نہیں آ رہا اگر آپ اب بھی ٹرک کی بھتی بھتی کی پیچھے لگے رہیں گے اور عوام کے اندر پینٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ کا مستقبل سب مل بھی جائیں گے تب بھی مائنے سلطاف حسین مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اب پھر وہی بات چلے گی ایم کیا ملتا ہے حسین کی طرف میں آج ادھر جانا ہوں آپ کہیں گے کہ نہیں آپ پانے نہیں جانا تو میں نے بس یہاں آ کر روپ دیا ٹھیک ہے آپ کی جو بات ہے اب میں بھی رکھ دوں تھوڑا ہاں بلکل تو بات یہ جناب کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں جناب کہ بائیس اگس کے بات کی بات کریں مطلب دیس اگس سے بات کریں تو پھر آپ نام بھی استعمال نہ کریں بانی متحدہ کی پارٹی کا نام ہے نا متحدہ خمیمنٹ پھر آپ ان کا نشان پتنگ بھی استعمال نہ کریں پھر آپ ان کا سٹریکچر بھی استعمال نہ کریں آپ بلکل نئے سرے سے اپنی پارٹی کو اورگنائز کریں پھر آپ بولیں ہم سے پچھلا حساب نہ لیں آپ سے پچھلا حساب تو اسی لئے بار بار لوگ لیتے ہیں نا اس کی وجہ یہ یہ اور رہی بات مستقبل کی تو دیکھیں بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ اور بڑی دلچسل بات ہے کہ اب یہ جو بہدر آباد والی ایم کیم ہے ہمارے پاس جس کے اندر سارے مرجر ہو گئے ہیں ان سب کا جو مستقبل ہے نا یہ مستقبل چلا گیا ہے حافظ نئیم و رحمان کے باس صحیح بات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر حافظ نئیم و رحمان نے کارکردگی کا مظاہرہ کر دیا ٹھیک ہے تو پھر آپ کا بولیاب استر گول ہے اب آپ مجھ سے بولیں گے یار ماجر سیاست ختم ہو جائے گی نہیں نہیں آپ یہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے اس کی وجہ یہ کہ آپ ماجر سیاست نہیں کر رہے بھئی آپ متحدہ قومی مومنٹ ہیں یار ماجر سیاست ماجر قومی مومنٹ کے نام پر آفاق احمد کر رہا ہے جو بیان دے دیتے ہیں کبھی کہ جناب وہ چائے کے اوٹلوں میں بیا کے چائے نہ پیو اور اس کے چکر میں فالتو میں جو نا وہ ماجر لڑکے جو پشتون بیڑلز میں پٹ جاتے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ آپ نے اپنے طور پر ایک اپنی سیاست کرنے کے لئے باعث دے دیتے ہیں مادرت کے ذات مطلب میری تو آپ کو پتا ہے نا کسی سے بھی بری نہیں ہے لیکن بات تو درست ہے نا یہاں بیٹھ جو قوم پرستی کی سیاست کرتے ہیں ماجر ماجروں میں جو لوگ قوم پرست ہیں وہ اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو والت آف حسین صاحب ہیں کیونکہ سب سے پہلے اگر کوئی پولٹیکلی رئی سمروئی ان لوگ کے نام کے بعد اگر کسی نے ایڈیوالوجی دی تو اس پر پریکٹیکلی اگر کوئی شخص تھا تو والت آف حسین پوپلریٹی میں تو وہ ہے نا بلکل اب عظیم احمد تارک کو چھوڑ دیں آپ دیگر لوگ کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ پوپلر نیوہ لائم لائیڈ میں نہیں ہے اب لوگ اگر کسی کو جانتے ہیں تو وہ وہ ہے ایک دوست نے انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ جناب نئی نسل جو ہے والت آف صاحب کو نہیں جانتی بلکل نئی نسل والت آف صاحب کو نہیں جانتی لیکن ٹک ٹاک پہ وہ اب بھی آتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں آپ کسی کو ختم نہیں کر سکتے اور پرانی نسل ابھی ختم تھوڑی ہوئی ہے بھائی ابھی جو جو ایٹیز اور نینٹیز میں جو پیدا ہوئے جنہوں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ مرے تھوڑی ہیں ابھی وہ بھی زندہ ہیں نئی نسل جو ہو سکتا ہے پچانوے چھانوے اور دو آدار کے بعد آنے والی ہوں اس نے وہ اور پھر معاملات ختم تھوڑی ہوئی ہیں بھائی کہ معاملات ختم ہو جائیں تو وہ گڑا مر جائیں لوگوں کے اندر صحیح بات ہے لیکن اور 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 دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ابھی جیسے آپ نے کہا نا فاروق کے آپ کو نام مزل نہ دینا چاہیے تو ایم کی ایم نے نام اگر وہی ریٹین کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے دراصل الطاف حسین کی ایم کی ایم کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے بلکل ضرورت بات ہے تو اس اس پہ شکریہ بنتا ہے لیکن اس انتمام چیزوں کے حوالے سے میں جب بھی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ بات ضرور آپ کو بتاتا ہوں آہ جب ہم مصابل کے بات کر رہے ہیں آپ بلکل میں دو چھچا چال لینے سنجیدہ باتیں کر لیتا ہوں جب سے تو ہم سنجیدہ باتیں کر رہے تھے بلکل جو میں بولتا ہوں جس کو لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہلکات رہے ہیں جناب بہت برا حال ہے برا حال اس سنس میں ہے کہ اس فقت جب لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان کی زبان ان کی باڈی لینگویج کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیچھے لوگ نہیں ہیں آپ اعتجاج کی کال نہیں دے پائے آج بلدیاتی الیکشن کے بائی کارڈ کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا حال بہت برا ہے آپ کی آپ کی دال گلیوی نہیں ہے آپ کو لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں مہاجر کمیونٹیز میں یا اردو سپیکنگ بھوٹ بینگ یہ بھی نہ گئے نا کہ ہمارے بائی کارڈ کے ستقے میں آپ کو ووٹ ملائے سنے نا وہ تو سنے اب اسی پر آ رہا ہوں نا آرمان بھئی وہ علاقے جہاں سے متحدہ قومیونٹ نے پریس کانفرنس یعنی بہادر آباد نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ یہ علاقے ہیں جہاں سے جو ہیں وہ ہمارے علاقے ہیں اور یہاں سے جماعت اسلامی نے ووٹ لیا ہے وہاں سے ماضی میں بھی وہ اس سے تھوڑے کم ووٹ لیتی تھی لیکن لیتی تھی اور اس سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا ہے اور اس کا ٹرن آؤٹ تقریباً وہ ٹرن آؤٹ ہے جو کہ زمنی انتخابات کا ٹرن آؤٹ تھا جب بانی نے بائی کارڈ کیا ہوا تھا اور آپ الیکشن کے اندر موجود تھے تو لہذا آپ یہ والی بات نہ کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے آپ کو اگر اب بھی کچھ کرنا ہے اگر اب بھی آپ کو اپنی پولٹیکس کرنی ہے تو وہاں پوزیٹیو پولٹیکس کریں یا اگر آپ ڈرینگ روم کی سیاست کریں گے تو آپ کا کیریئر مکمل طور پر تبا ہو جائے گا یہ جو آپ کیسز جاتے ہیں ہائی کورٹوں میں اور آپ کے پاس جو مناسب وکیل نہیں ہوتے ہیں آپ جب یہاں پر جاتے ہیں جب آپ پیتجاج کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ ہم ہیں اور اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں کہ کسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہ فلاں کو لالج ہے میئر بننے کا اور وہ یہ چاہتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو کہ کامران خان نے کیا تھا کامران خان صاحب نے میں لائف شو میں بولا تھا کہ آپ تو اس عرصے میں نظر نہیں آئے حافظ نئیم اور نایمان نظر آئے تھا میرے خیال میں اب سارے 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 کراچی کا جو حساب کتاب ہے اگر ایم کیوم کی سیاست کا دار و مدار بھی میں بہدر بات کی بات کر رہا ہوں ان کا دار و مدار بھی صرف حافظ نئیم اور نایمان پر ہے اگر وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو اس وقت اتنے تھکے وے اور اتنے پریشان ہیں پھر وہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے کیونکہ وہ کالٹیز اس کے اندر بھی ہیں جو آپ کے اندر ہیں وہ بھی غالباً یوپی شوپی کا لڑکا ہے اور رہی بات آپ کی تو بھئی آپ متحدہ ہیں آپ کوئی ماجر کامرمنٹ دوئی ہیں جماعت اسلامی میں ہو کر وہ بھی جو کراچی کی بات کرتا ہے مادروں کی بات کرتا ہے وہ کراچی کی بات کرتا ہے اور کراچی ایٹس کے مسائل کی بات میں میں بتاؤں ایک بات بتاؤں میری میری ڈیوٹی تھی اچھا اور ایک بات آخر جانے سے پہلے ہم ابھی ختم کرنے والے ہیں اس سے پہلے اور ایک بات میں جو نہیں تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو میں دو دن نہیں کہتا سوالات آتے رہتے ہو جواب دینا رہ گیا تو میں بنیادی طور پر میں تو مکمل الیکشن ڈیوٹی کے اندر تھا یہ تھوڑا کم تھے الیکشن ڈیوٹی میں لیکن میں 24 آور والے الیکشن ڈیوٹی میں تھا مطبب صبح ساتھ بجے سے میرے لائیو ویٹ دینے شروع کر دیتے اور رات گئے تھے تھے اور ارمان میری نے بولا بھی ہے لائیو پر آجو میں نے کہا بھائی ممکن نہیں ہے جو صورتہال ہوئی ہوئے میری اور جب الیکشن روک جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے ہم کیا بات کر رہے تھے پھر آپ مل رہا ہے تقریباً مل چکا ہے اس کو چانس تو اب یہ اگر انہوں نے کام کر کر کے دکھا دیا تو پھر یہ جماعت اسلامی کا کراچی میں ریوائیول ہوگا ہاں اس سے خابل بھی جماعت اسلامی تھی کیونکہ آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک دینے کو آج بھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں وہی باتیں ہوئیں وہی جیزوں ہوئیں جو کہ ماضی کی تھی آج وسیم صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی بات کوئی نئی نہیں تھی سارا ہم جماعت اسلامی کا ریوائیول آپ کی بےوقفیوں کی وجہ سے ہوگا میں تو سوالے سے میری یہ رائے کہ جناب کام جو کرے گا نا لوگ اس کو ووڈ دیں گے ہم تو ساتھ ہی ہمارا کام تو یہ ساری چیزیں کرنا نہیں ہم تو ووڈ بھی بتاتے نہیں کس کو دے رہے لیکن جو کام کرے گا لوگ اس کو ووڈ دیں گے ایک بات دوسری بات آپ کی اہمیت اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بانی کی پارٹی کون کر لیا ہے یا بانی کی جو پارٹی ختم ہو گئی نہیں جس دن ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی آپ کے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور اس دن پھر جماعت اسلامی کو پتہ چلے گا کہ اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے کراچی کے اندر کراچی ہیدر آباد کے اندر ہیدر آباد میں جناب بہدر آباد کی نالائقی کی وجہ سے جو میں کہتا ہوں کہ سخت زمان استعمال کرتا ہوں ان کی نالائقی کی وجہ سے مکمل جو گرانڈ تھا وہ پیپس پارٹی کی حوالے تھا ہیدر آباد اور انہوں نے تمام سیٹیں لے لیں اور اس کے بعد جناب اب وہ جو کام اتاریں گے ان کا جیسے کہ ابھی ایڈمیسٹریٹر کے لیے کہا کہ وضیحالہ مطلب ایک سینئر بندے نے ان کے سابق ایمینے بلکہ ابھی بھی ایمینے ہیں شاید انہوں نے ٹوئٹ کیے کہ وضیحالہ کے پاس جا کے بولتے رہے کہ بھائی اورڈیننز بجوا دوں وہاں بجوا دوں اور وضیحالہ انہیں آخری وقتوں میں نہیں بجوایا جس کی وجہ سے ارمان بھائی رک کی بطی کی پیچھے آپ لگے رہے ہیں اور لیکن ہماری بطی یعنی سبسکرائب کو ضرور جلا دیں اور اس کو کر دی جائے سبسکرائب آپ کا بہت شکریہ آداب ارز ہے رپورٹرز ٹوئنٹی ون سے فاروق سامی اور ارمان صابر وی لوگ والے ارمان صابر کو اجازت دیجئے آداب